السلام علیکم الحمدللہ وکفاء وصلام علی عباده الذین الصفاء اما بعد جناب صدر جلسہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو آج کے اس مبارک جلسے میں میرے مقالق عنوان ہے حقوق والدین قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّدِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاعْمُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ العظيم محترم سامعین خدا کی بندگی پر سب سے بڑا حق خدا کا ہے خدا پر ایمان لانا فرض ہے اس کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن قریب نے توحیدِ رب کے بعد اولین ہدایت یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو علامہ سید سلمان ندوی اپنی کتاب سیرت النبی جلد ششم میں صفحہ نمبر 136 پر تحریر فرماتے ہیں محل اللہ علیہ وسلم کی بیست ہی اخلاق کی تکمیل کے لئے ہوئی ہے اس نے تورات انجیل کی نہ صرف والدین کی عزت اور ان سے ڈڑتے رہنے کی تاقید کی بلکہ اس مسئلے کے ہر غوشے کی تفصیل کی اس نے سب سے پہلے ماں اور باپ کی مشترک حسد کو بھی بتایا ماں اور باپ میں بھی سب سے بڑا دردہ ماں کہے اور قرآن یوں کہتا ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَبِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی مزید تاقید کی ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں اس نے ارض کیا پھر کون فرمایا تیری ماں تین دفعہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا چوتھی دفعہ پوچھنے پر انشاد ہوا تیرا باپ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور سر فہرست ماں کی نافرمانی کو قرار دیا اور فرمایا کہ تمہارے خدا نے ماں کی نافرمانی انتم پر حرام کی ہے ایک دفعہ ایک شخص نے آکر ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میرے لئے کوئی توبہ ہے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہیں کہا ہاں فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرو یہی اس کی توبہ بتائی ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد میں شرکت کا اراد کیا آپ سے مشورہ چاہتا ہوں فرمایا کیا تمہاری ماں ہے جواب دیا ہاں تو فرمایا ان کی خدمت کرو جنت ان کے پاؤں کے پاس ہے مہترین حضرات ان تمام تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی سب سے اچھی تعلیم ہے ماں وہ ہستی ہے جس نے اس کی ہستی کو اپنا خون پلا پلا کر بڑھایا اور نو مہینے تک سختی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اپنی ہر نراحت خربان اپنا ہر آرام ترک کر دیا اور اپنی ہر خوشی نتار کر دی ایسی حالت میں کیا ماں سے بڑھ کر انسان اپنے وجود میں مخلوقات میں کسی اور کا محتاد ہے نہیں کسی اور کا محتاد نہیں ہے اب آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو والدین کی خدمت کرنے والا بنائے آمین اب میں اپنے مقالے کو اس شیر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں لبوں پہ اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی لبوں پہ اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ بنا ہوتی